موسیقی ارزن سا نشانہ رکھ من میں نہ کوئی بہانہ رکھ لکش سامنے ہیں بس اسی پہ دکانہ رکھ بس اسی پہ دکانہ رکھ اپنے کرموں سے پیار کر اپنی سوچ کو ساکار کر اپنی سوچ کو ساکار کر جی نمسکار good evening and welcome to all of you میرے دوستو میرے نام ہے شانتون سکلا اور آپ سارے لوگ ساکچی بن رہے ہیں اس چیز کا اسپل کا میرے دوستو جو کہ ہندوستان کی تحاس میں education industry میں کہیں نہ کہیں کہ تحاس رسنے جا رہا ہے کیونکہ education industry کا سب سے بڑا game show آج شروع ہونے والا ہے تو میرے دوستو دیر نہ کرتے ہوئے آئیے شروع کرنے والے ہیں بلکل شروع کرنے والے ہیں اس game show کو میرے دوستو اس سے پہلے کہ آپ کو شروع کریں کہاں شروع کر رہے ہیں کیا اتنی دیر سے دوستو دوستو میں نے کہا چلو دوستو ہم ہی ہے بھائی کے آ جاتے واپس اور ایک بات بتائیے کہ جب موقع خاص ہے اعتحاسک ہے تو پھر اعتحاسک ہونا چاہیے مطلب نہیں مطلب مطلب ہوسٹ بھی توڑا لیجنڈری لیول ہونا چاہیے مزاک چل رہے ہیں بھائیا دیکھو کوئی بات نہیں چلو چھوڑ جانا کہاں پریشان ہو آپ بیٹھو آرام کرو پریشان ہو گئے ہم کرتے ہی ہوسٹ نا ہوسٹ تو ہم ہی کریں گے کیوں دوستو آپ لوگ شیئر کرتے رہے ہیں آنے کے بعد نمبر بڑھ جانا چاہیے شیئر کریے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں بیٹر ہوسٹ کر لوں گی آپ کی فان فالوئنگ مجھ سے کہیں زیادہ ہے پر میں ہوسٹ بیٹر کروں گی مجھے لگتا ہے لیکن کرنا تو مجھے تھا آپ کے واسطوں میں اے نہیں عمر زیادہ ہو گئی ہے مجھے لگتا ہے یاد داش پر اثر پڑھ رہا ہے ہوسٹ تو دیکھیں ہم سے بہتر کوئی نہیں کرے گا آئیے اسی وقت پر شروع کرتے ہیں دوستو آئیے آپ لوگ کہا پہ آگئے آپ نے مل نہیں پڑھا تھا کیا یہ نیا نیا کچھ آئنگل نکل رہا ہے نہیں آنیزا کا مل ایسا کہ مجھے ایسا کرنا ہے اور آپ لوگ شاید غلط آگئے ہیں یہ دائیرےٹ اوپر سے ان کو مل آئیے مجھے شروع کرنا ہے آپ کو حکر کرنا ہے hustر کسی پر ذہنے؟ اس کو مل ایstا ہم کیوں کہ چنین مل ایستر کی PR آپ کو ا replicate ہم کیوں آپ کو بھی بس طور پر شروع کرنا ہے آپ کو وقتا ہمارے hydro once جانتور لاکری خرم کی تو ہم ہے کر دیں گا اب achUNG میں کو دے گا تو چمل آپ کو سٹ標 ہے کھ fortunately شاید د کوئی نہیں کریں کوئی نہیں کریں وہ آپ کیوں کریں کوئی دکھیں رواز نہیں کریں بات بات نیا آپ کو پڑوی بات تک مجھے لگتا ہے سینیرز کو آنے کی ضرورت ہے میں بھی کسی کو بلا ہوں گی یہ کوئی بات ہے آپ کو بلا کے لائے ہم شوک انتے ہیں مجھے تو لگ رہے ہیں یہی تو نہیں ہے دوستو میں کروں گا سر پیس آلے گا باہد ہوں گا آپ کو چھوٹے ہونا ہے ہوگا آپ ج بنا چھوٹے ہونا ہے کے ٹھے دنگر میں یہ دک میں اپنے تک ہوں میں شکریہ پہلے میں سیکا ہے مجھے یہاں ہوں مجھے یہاں لگتا ہے مجھے یہاں لگتا ہے تم صرف اکند تینشن کا مزا ہے مجھے وتشاہ در دیکھیں آپ کو جانتے ہیں اور دیکھئے کس طرح سے محول بڑھنے والا ہے تو دوستو سواگا تھا آپ سبھی لوگ کا یہاں پر میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گی کہ میں ہوں آپ کی دوست host topmost legend ادھشا اور میں کروں گی ادھا کا دنگل کو host اب آپ لوگ جا سکتے ہیں میرا بھائی انٹروڈکشن میرا زیادہ سولید تھا آپ لوگ جائیے ہم اپنا دیکھ لیں گے اب چلو بچوں اسی بات پر ایک بار کر دو زوردہ طریقے سے سیشن کو شیئر اور بڑھاتے ہیں آگے آج ہمیں کام کرتے ہیں ہم انیل سر کو بلا لیتے ہیں تو تم کام کرو نا تم کام کرو ہم host کر رہے ہیں نا ہم انیل سر کو بلا لیتے ہیں آپ پر خون کرتے ہیں تو وہ ہی کلر کر دیں گے کیس کو لینا ہے یہ نا اب دنگل و انگل ہو چکا خوش نہیں ہوگا کیا تو اب کیا ہوگا سبب بند اب کی کلاس کریں گی انگلیش کی اس کے بعد میری zero to hero میری zero to hero تو پھر کل ہوگی نا نیکن آج تو اڈا کدنگل پہ رہیں گے نہیں اگر نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا آپ کو ساڑھے اٹھ بجے لگوار دیں گے اگر نہیں ہوگا تو کون ہی لے گا مجھے لگتا ہے یہاں پہ سینئرز کو آنا پڑے گا ورنہ میں تو نہیں ہٹوں گی تو میں آنے سر کو پہل کرتا ہوں گی آپ کے بعد کرنے کو تیار ہیں ہم کچھ نہیں چھوڑنے والا ہم میں آنے سے کوئی نہیں میں تو چھوڑنے والا ہی نہیں ہوں بھئی یا تو ہوگا تو ہم کریں گے ورنہ پھر آپ zero to hero پڑھیں گے میں تو zero to hero بھی پڑھاؤں گی سبے 10 بجے پڑھاؤں گی اڈا اور اڈا کے بچے ہمارا پریوار ہیں آپ کا پریوار ہمارا پڑھیں گے لیکن اڈا کا دنگل ہم ہی کریں گے اب بات بدل نہیں سکتی ہیں آپ کو ہس کریں ایک طرح بڑا بھائی میں کوئی پڑھیں گے میں نے ہمیں کیورے ہم کوئی کوئی ڈا رو ڈنگل کوئی مجھے ملے لیے تو مجھے کریںції آپ کچھ کو ڈا رو بہت بジャchez کوئی روٹ آپ کو لگتا کیا گیا آی ہم کو لگتا کیا گیا آپ کو لگتا کیا کچھ کچھ ملے سب سب خوب سب خوٹے صının خوٹے تمک میں ملکان تکھے خوٹے ј فرم souhaی زp Great آپ ماں ملکان سب لگتا کی가� کوئے تو ہمیں ہم ہیں نوئے ہم ہیں نوئے ہم ہیں آپ ملتی judgement کیا؟ جائے سمجھیں آپ چاہیےیا کہاں这个 یا پہلے ہم کریں گے آپ کو سکتے ہیں آپ کو سکتے ہیں نہیں نہیں اس کوئی شئ لے لگے یہ آپ کو محاصف اینکتے ہیں یہ آپ کو معنی کرتے ہیں تو پہلے ہم کریں گے آردہ ٹکے مطقا چاہتے ہیں میرے میں اکنے کو لوگ Engine Streamer جاکے آپ کو آپ کو معنی کریں گے ایک میں بس لئے اس لئے اگر آپ کو جاتے ہیں مشڑوں میں ہم یہاں جب آپ اس میں گھر میں گھر کے چھوٹے میں آپ اس میں سکتے ہیں جب آپ اس کی راستے ہیں ہمارے چہیتے سر انیل ناغر سر کا ٹھیک ہے اب وہی اسیس کو کارکم کو آگے بڑھا ہے میرے دوستہ تو بلکل آگے اسیس کو ہم لوگ جاری رکھیں گے اب شروعات ہونے چل رہی ہے کہیں نہ کہیں تو اب سب آپ سب ہی دوستوں کے پیار کیا آواش شکتہ ہوگی بس اس کو دبا کے شیئر کریے شیئر کریے اب ہم لوگ آپس میں لڑتے رہیں گے یہ تب ٹھیک ہے دنگل یہ ہوتا رہے گا لیکن کارکم شروع ہونے والا ہمارے دوستوں کی کہیں زیادہ ہے اب انہوں نے کہہ دیا تو آپ اپنے شیئر کریں گے پہ ایک آخری ریکویسٹ کی ڈونٹ فگیٹ ٹو شیئر گائز اینڈ سٹے ٹیوڈ مزا آنے والا ہے کافی بس طے بولے گے تو چلیے اس دنگل کو ختم کرتے ہیں اور شروع کرتے ہیں اصلی دنگل اڈہ کا دنگل موسیقی Rules of the game Game ke rules Rule no.1 Indian citizens above 18 years of age can participate in the game show Only an individual can participate but not an organization Rule no.2 Rule no.3 Rule no.3 ایک ویکتی کے پاس دو سمارٹ فون ہونے چاہیے جس میں ایک mbps کی internet connectivity ہو tool no.4 the syllabus of this show is generic as per the government exam syllabus which will include aptitude, general awareness, general studies, english, reasoning and hindi this game show کا syllabus سرکاری پرکشاہوں کی انسار سامانی ہے rule no.5 questions in the game show will be available in both english and hindi language game show میں پرشن ہندی اور انگریجی دونہ بھاساؤں میں اپلاپد ہوں گے rule no.6 rule no.6 any individual can not re-participate in the game in the same season کوئی بھی ویکتی ایک ہی season میں پھر سے بھاگ نہیں لے سکتا ہے rule no.7 if there is any error in internet connectivity an individual can not re-participate اگر internet connectivity میں کوئی تروٹی آتی ہے تو وہ ویکتی پرہ بھاگ نہیں لے سکتا ہے rule no.8 سکتا ہے تو آپ کھیل سے باہر ہو سکتے ہیں rule no.9 this show will run only on youtube platform you can access the official Adda247 youtube channel on any device which is compatible with youtube یہ ہے show کیے وال youtube platform پر چلے گا آپ official Adda247 youtube channel کو کسی بھی device پر ایکسس کر سکتے ہیں جو youtube کے انکھول ہو rule no.10 for participation in Adda ka Dungal first of all you need to subscribe to Adda247 youtube channel and download Adda247 app Adda ka Dungal میں بھاگ لینے کے لیے سب سے پہلے آپ کو Adda247 channel کو subscribe کرنا ہوگا اور Adda247 app کو download کرنا ہوگا rule no.11 a contestant needs to fill in rule no.11 a contestant needs to fill the form via our website good evening india man in nagar آپ کا سواگت کرتا ہوں Adda کے اس special game show میں جس کا نام ہے Adda ka Dungal اور سب سے پہلے میں آپ سب ہی کو بدھائی دینا چاہتا ہوں youtube کے اتحاس میں ہونے والے اس سب سے بڑے game show کے لیے پچھلے ایک سال سے کورونا مہاماری کی وجہ سے دنیا جیسے رکھ سی گئی تھی وشب بھر میں جگہ جگہ لوگ ڈاؤنس لگائے گئے ایسے کٹن سمیں میں بھی ہمارے چھاتر جو گھروں میں بیٹھنے پر مجبور تھے انہوں نے اپنی پڑھائی نہیں روکی انہوں نے اپنا سرکاری نوکری پانے کا سپنا نہیں چھوڑا اور لگاتار اپنے پڑھائی جاری رکھی سب کچھ سمجھانے کے بعد بھی ہمارے چھاتروں نے ہنکار لگائی تم ہمارے حوصلوں کو کب تک روکو گے اور آج یہی رادہ ہے کہ جب تک سیلیکشن لیں گے نہیں کب تک تیاری چھوڑیں گے نہیں تو جو لوگ ابھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی ایک سرپرائز ہے اور اس سرپرائز کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو انت تک دیکھتے رہیں اس سیکشن کا نام ہوگا اڈڈا کا بہو گلی تو چلیے شروع کرتے ہیں اس عدبوش شو کو آج کے پردفاگیوں کے ساتھ جو کمپیٹر دوارہ چنیت ہوئے ہیں پاسٹس فنگر فرسٹ کلنے کے لیے ان کے نام ہیں اویروپا جتتا سلیگوڑی سے ایکتہ بیکانیر سے پارول فتہ آباد سے پوجا پانڈے ڈیلی سے گیتانجلی جہانگیر پوری سے امن سینی بولین شہر سے اشیتہ پالیوال کورٹا سے راکیش بسوال بھونیشور سے پوجا سنگھ علیگڑ سے ششی مورینا سے رشی راج پٹنا سے کافیک احمد بھدوئی سے ہمانشو شرما جائپور سے اشیقہ انہوں نے اپنے سیڈی کا نام نہیں لکھا ہے اور سندیپ کمار تریویدی اتر پردیش سے تو یہ ہیں ہمارے آج کی کینڈریٹس جن کے ساتھ ہم کھیلیں گے فاسٹس فنگر فاسٹ تو ہمارے کینڈریٹس کا جوڑدار تالیوں کے ساتھ سواغت کیا جائے آپ نے اسے دووی پرتی بھاگی اس پرشن کا اتر سہی دے گا اور سب سے کم سمیے میں دے گا وہ میرے ساتھ ہوت سیڈ پر آئے گا اور کرما نو سار میرے ساتھ کھیلے گا اڈا کا دنگل اپسوڈ وان اور اپسوڈ دو تو فاسٹس فنگر فرسٹ کا پرشن آپ کے سامنے آپ کی سکرین پر یہ رہا سٹارٹنگ ویڈ دے کلوژیسٹ ارینج دیس پلیسٹ اکارڈنگ دے دیسٹنس پرم کنیا کماری آپ کے اوپشن آپ کے سامنے کی رہے اوپشن اے چینئی اوپشن بی بھونیشوار اوپشن سی ہیدر آباد اوپشن دی کولکتا نکرتنگ سے شروع کرتے ہوئے کنیا کماری سے انکی دوری کے نسار ان اس تھانوں کو ویوستت کریں اوپشن اے چینئی اوپشن بی بھونیشوار اوپشن سی ہیدر آباد اور اوپشن بی بھولکتا تو آئیے دیکھتے ہیں اس اتر کا صحیح کرم کیا ہے سب سے پہلے آئے گا یعنی کی چینئی چینئی کنیا کماری کے سب سے پاس ہے اس کے بعد آئے گا یعنی کی ہیدر آباد اس کے بعد بی یعنی کی بھونیشوار اور سب سے انکھ میں آئے گا کولکتا یعنی کی اوپشن دی تو اگر ہم صحیح کرم کی بات کریں تو صحیح کرم ہوگا اے سی بی لئے جوڑ دار تالیا اور یہ سبھی لوگ کرمانوشار ہمارے ساتھ کھیلیں گے اڈا کا دنگل ایپسوڈ 1 ایپسوڈ 2 تو جیسا آپ نے دیکھا ہمارے آج کے فاسٹس فنگر فرسٹ کے وینر ہیں توفیق احمد تو کمپیٹر جی توفیق احمد کو سکیم پر لائے جائے ان کے ساتھ کنیکٹ کیا جائے توفیق آپ ہمارے فاسٹس فنگر فرسٹ کے پہلے وینر ہیں سب سے پہلے تو آپ کے لئے بہت بہت تالیاں توفیق میں آپ سے جاننا چاہوں گا جب آپ فاسٹس فنگر فرسٹ کیل رہتے تو آپ کو لگا تھا کہ آپ اس کے وینر بن سکتے ہیں نہیں سر میرے بات بلکل نہیں لگا تھے کہ میں بینر بھی بن پاؤں گا اوز لائک کی چلوٹی کے کمپیٹیشن یں ٹرائی آٹ کر کے دیکھتے ہیں یہ آپ نے بہت امدہ جواب دیا تھا اور جو ہم نے آپ سے پوچھا تھا آپ نے سب سے کم سمیں میں اس کا صحیح آنسور کیا تھا بات یہ گیم کھیلیں گے اور آپ ایسے پہلے کنٹسٹینڈ ہوں گے جن کو یہ موقع ملے گا کی ایک لاکھ روپے کی دھنراشی ایک لاکھ روپے تک کی دھنراشی آپ یہاں سے جیت کر جا پائیں گے تو اب میں ایک دو چیزیں پوچھنا چاہوں گا آپ سے سب سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہوں گا توفیق کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں سر میں اتر پردیش میں بھدوئی زیلے کا بھدوئی زیلے کے رہنے والے ہیں تو یہ جگہ ورانسی کے آسپاس کہیں آتی ہے جی سر یہ ورانسی 45 کلومیٹر دور ہی ہے بس اس کو لائک انڈیا کا کارپیٹ سیڈی بھی بولتا ہے انڈیا کا جتنا بھی کارپیٹ ایکسپورٹ ہوتا ہے انڈیا سے باہر وہ سب بھدوئی اتنی منفرچہ بھدوئی صحیح ہوتا ہے اور آپ کی فیملی میں کون کون ہے توفیق میری فیملی میں میرے پیرینٹس ہیں اور میری ایک ایڈے سیسٹر ہے اور میں بس توفیق شروع کرنے سے پہلے ایک اور چیز جانا چاہوں گا آپ کا ڈریم کیا ہے آپ لائیف میں کیا کرنا چاہتے ہیں سر میرا سٹارٹنگ سے میشہ سے دیم رہا ہے میرا سے ڈیفنس میں جانے گا ڈیفنس میں جانا چاہتے ہیں کیسے کاف کی جو رہا ہے آج دکھا دنگل اور میں بے آگا دنگل کوئی آج دنگل یوں پر ٹکی سکریم پر ایک سے پہلے کر 10 پرسھن پہ ایک پرسھن پہ ایک پرسھن پہ ایک پرسھن پہ ایک قرآن سو روپے ہوگا یعنی کہ اگر آپ اس کا سہی آنسور کرتے ہیں تو آپ سو روپے جیito سکتے ہیں دوسرا پرسھن دوسر روپے کا ہوگا یعنی کہ اگر آپ اس کو بھی سہی کرتے ہیں تو آپ دو سو روپے جیت جائیں گے تیسرے پریشن کا ملے چاہ سو روپے ہوگا چوتھا پریشن ایک ہزار روپے کیلئے ہوگا یعنی کی اگر آپ چوتھے کوششن کا صحیح آنسر کرتے ہیں تو آپ جیتیں گے ایک ہزار روپے اور یہ ہمارا پہلا پڑا ہوگا یعنی کی اگر آپ نے چوتھا پریشن صحیح کر لیا تو اب یہاں سے کم سے کم ایک ہزار روپے لے کر جائیں گے ہی جائیں گے پانچوہ پریشن جو ہوگا وہ دو ہزار روپے کے لیے ہوگا چھٹے پریشن کا ملے چار ہزار روپے ہے اور ساتوہ پریشن ہوگا دس ہزار روپے کے لیے یعنی کی اگر آپ نے ساتوہ پریشن بھی صحیح کر دیا تو آپ یہاں سے جیت کر جائیں گے دس ہزار روپے آٹھوے پریشن کا ملے ہے بیس ہزار روپے اور نوہ پریشن آپ کو جلا سکتا ہے چالیس ہزار روپے اور جو ہمارا لاسٹ کوشن ہوگا یعنی دسوہ کوشن وہ آپ کو جتا سکتا ہے ایک لاکھ روپے تو توفیق یہاں پر ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ آپ کے پاس اس گیم میں تین لائف لائن بھی ہوں گی پہلی لائف لائن ہے 50-50 یعنی کہ اگر کسی کوشن میں آپ اٹک جاتے ہیں آپ کو پورا کونفیڈنس نہیں ہے کہ اس کا آنسور کیا ہوگا تو آپ یہ 50-50 لائف لائن چوز کر سکتے ہیں اور اگر یہ لائف لائن آپ چوز کریں گے جائے گا یعنی کہ اب آپ کو صرف دو اپشن میں سے ایک اپشن چوز کرنا ہوگا آپ کی دوسری لائف لائن ہوگی فلپ دا کوشن یعنی کہ اگر کسی کوشن میں آپ یہ لائف لائن چوز کرتے ہیں تو کوشن ہی چینج ہو جائے گا ہم آپ کو ایک دم نیا کوشن دیں گے تیسری لائف لائن ہوگی آسک اڈڈا 24-7 ایکسپرٹ یعنی کہ اگر آپ چاہیں اور کسی کوشن پہ اگر آپ اٹک گئے ہیں اور آپ چاہتے ہیں ہمارے اڈڈا 24-7 کی ایکسپرٹ فیکلٹی سے آپ کو بات کرنی ہے تو آپ ہماری ایکسپرٹ فیکلٹی سے بات کر سکتے ہیں اور وہ آپ کی سہایتہ کریں گے اس کوشن کا آنسر دینے میں تو پورے گیم شو میں تین لائف لائن ہے ہر لائف لائن کو آپ صرف ایک بار یوز کر سکتے ہو اور پورے گیم شو میں یہ تینوں کی تینوں آپ ایک ایک بار یوز کر سکتے ہو تو بھی یہاں پر ہم آپ کو ایک اور بات بتانا چاہیں گے کہ جب آپ ان لائف لائن کا یوز کر رہے ہوگے اور اگر آپ ٹینتھ کوشن تک بہت جاتے ہیں تو ٹینتھ کوشن پر آپ کسی بھی لائف لائن کا یوز نہیں کر سکتے یعنی کہ نائن تھ کوشن تک ہی ان لائف لائن کا یوز کر پائیں گے دسوے پریشن میں ہم آپ کو کوئی لائف لائن نہیں دیں گے تو بیسکلی ہمارا انٹینٹ یہ ہے کہ دسوے پریشن جو کی ایک لاکھ روپے ملے کے لیے ہے وہ آپ اپنے جان سے ہی پرابت کریں کسی کی سہایتہ کے دوارا نا پرابت کریں تو یہ بات آپ کو دھیان رکھنی ہوگی کمپیٹر مہود ہے توفیق اڈڈا کا دنگل کھیلنے کے لیے تیار ہیں تو ان کے سامنے پہلا پریشن پیس کیا جائے تو توفیق آپ کی سکین پر پہلا کوشن آنے والا ہے اور آپ کو دیے جائیں گے 30 سیکنڈس تو آنسر دیکھ کسین پہلا کوشن آپ کی سکین پر یہ رہا name of the state in which برمپوت river enters first in india بھارت کے اس راجے کا نام جہاں برمپوتر ندی سب سے پہلے پرویش کرتی ہے توفیق آپ کو کوشن سوچ میں آگیا ہے یس سر تو آپ کو آپشن دکھائی جائیں جی بلکل کمپیٹر مہود ہے توفیق کو آپشن دکھائی جائیں یہ رہے آپ کے چار آپشن پہلا آپشن آپشن اے سککم آپشن بی اپنیچل پردیس آپشن سی اسم آپشن دی ناغلین سر ایٹس بی ارونانچل پردیش آپ کونفیڈنٹ ہیں آپ کو پککا پتا ہے اس کے بارے میں پڑھائی کریے میں نے اٹھا پہ پڑھائی کریے جوگ رپی گلاس میں بیری گوڈ کمپیٹر مہود ہے آپشن بی کو لک کیا جائے اور یہ بلکل سہی آنسر ہے آبیق آپ پہلا پریشن آپ نے belکل سہی بتایا ہے اور یہاں پر آپ جیت گئے ہیں سو روپے روپے میں آتی ہے اس کے بعد بھارت میں پرویش کرتی ہے انچرال پردیس میں اور اس کے بعد واپس یہ گھوم کر بانگلہ دیش بھی جاتی ہے بے آف پنگول میں یہ سکتا ہے تو توفیق پہلا پرشن آپ نے صحیح کر لیا ہے تو آپ کے چہرے پر اسمائل بھی آگئی ہے تو دوسرے پرشن پر چلا جائے یا سر بالکل ابھی تھوڑے دیر پہلے آپ نروس لگ رہے تھے لیکن پہلے کوششن سے آپ کے اندر لگ رہے گی بہت کونفیڈنس آگیا ہے نہیں سر ہاں وہ بہت کونفیڈنس بڑھے گا ہر کوششن کے بعد آپ کا کونفیڈنس بڑھنا ہی چاہیے اور آج آپ کو یہ جو پرائز ہے ہمارا ایک لاکھ روپے یہ جیت کر جانا ہی جانا ہے سر پوری کوشش رہے گی چلیے اگلے کوششن پر چلتے ہیں آفیق دوسرا پریشن آپ کی سکیم پر یہ رہا national institute of animal health is located in which place راشتری پسو سواسسستان کس کہاں استثیت ہے راشتری پسو سواسسستان کہاں استثیت ہے راشن سمجھ میں آگے آپ کو اس پریشن کے آپشن دکھائی جہاں یہ رہے آپ کے آپشن آپشن اے پونے آپشن بی باگ پتھ آپشن سی گھرگاؤں آپشن ڈی شموگا یاد رہے آپ کے پاس صرف 30 سیکنڈز ہیں اور تین لائف لائن بھی ہیں آپشن بی باگ پتھ آپشن بی باگ پتھ پکا کنفر میں آپ آپ بہت کانفرین لگ رہے ہیں آپ بہت کانفرین لگ رہے ہیں آپشن بی کو اور بلکل صحیح آنسور بلکل صحیح آنسور کافی دوسرا پریشن آپ نے بلکل صحیح بتایا ہے اور آپ جیت گئے ہیں 200 روپے یہاں پر 200 روپیز آپ جیت سکے ہیں دو پریشن پہلے دو پریشن آپ نے بلکل صحیح بتایا ہے اور میں بہت سرپرائز ہوں کہ آپ نے ان دونوں ہی کیسز میں لائف لائن کے بارے میں سوچا بھی نہیں لائف لائن کا آپ کا دماغ میں بھی نہیں آیا میں لائف لائن چاہ رہا ہوں کہ آگے use کروں کسی بھی طریقے سے آپ سمارٹ کیل رہے ہیں بچا کے رکھنا چاہتے ہیں بعد میں بڑی بڑی دھنراشی کے لئے ہے ہی سٹیڈے جی ہے میں آپ کی جگہ ہوتا تو شاید میں بھی ایسا ہی کرتا چلیے تو آپ نے بلکل صحیح بتایا یہ سانستان باگپت میں ہے باگپت یعنی کی ایوپ میں ہے اور بلکل صحیح آنسورت آپ کا تو چلیے اب نیکس پہ چلا جائے توفیق are you ready توفیق تیسرے کوششن کے لئے تیار ہو بلکل تلیے کمپیٹر مہود ہے توفیق کو تیسرا کوششن ان کی سکین پر دکھایا جائے توفیق تیسرا پرشن یہ رہا آپ کی سکین پر ہونگ یوری نورتھ کوریا آپشن بی ساؤتھ کوریا آپشن سی ملیشیا آپشن بی سایی وان ٹھیک ہے اس کی طول sca растا ہری نگیں۔ تیشنا ٹھیک ہے ایک پتہ کیا اپنے رہا ہے ثان Contract اسی ح specific� ہے جی سر اس کو بھی میں نے پڑھا ہوا جا آپ کی نولیج بہت اچھی ہے میں کہنا چاہوں گا ابھی تک تینوں پریشن میں کسی ہی پریشن میں آپ نے lifeline ہی یوز نہیں کیے اور بہت کونفینیٹلی آپ نے آنسر کیا ہے پہلے تین پریشن کا بہت اچھا شاندار امیزنگ سر اچھی لے اوز پریپیرنگ کو اپنے گنات تو اس وچے توڑا تھا سر اپنے پریپریشن میں بہت اچھی بات ہے اور آپ آج پورے بھارت دیش کو اپنے گیاں دکھا رہے ہیں سب لوگ دیکھ رہے ہیں کیا اس لڑکے کے اندر کتنی نولیج ہے کتنا گیاں ہے بہت اچھا ہے مزہ آگیا تو چلیے اب ہم چلتے ہیں فورت کوششن پہ تو توفیق یہ جو چوتھا کوششن ہے ہمارا یہ ہمارے گیم کا پہلا پڑا ہے یعنی کی اگر آپ چوتھا کوششن صحیح کر دیتے ہیں تو پھر ایک منیم دھنراشی ایک ہزار روپے آپ ضرور جیت کر جائیں گے تو کیا آپ تیار ہیں اس پرشن کے لیے جی سر کھلیے کمپیٹر مہود ہے چوتھا پرشن سکیم پر دکھایا جائے اور یہ رہا آپ کا چوتھا کوششن چوتھا کوششن ہے پینسل بنانے میں نمڈ میں سے کس ورکش کی لکڑی کا تامن نتہ پریوک کیا جاتا ہے پینسل بنانے میں نمڈ میں سے کس ورکش کی لکڑی کا تامن نتہ پریوک کیا جاتا ہے تو آپشن دکھایا جائیں ط Break کھلیے یہ رہے آپ کے و KI AP option A ب option B دیemdar option C سر I want to use a lifeline سر okay آ MEL سر میرے سر rotation اور اب ہم آپ کو آپ لائف 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 لائن کے بارے میں کہا تو کون لائف 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 5050 5050 لائف لائن یز کرنا چاہیے کمپیٹر مہد ہے توفیق 5050 لائف لائن یز کرنا چاہتے ہیں تو تکرپیا ان کو لائف لائن دی جائے اور جو چار اوپشن سے اس میں سے دو اوپشن کو ہٹا دیا جائے یہ رہے آپ کے دو اوپشن یعنی دو اوپشن کو ہم نے ہٹا دیا ہے اب صرف بچے ہیں دو اوپشن اگر آپ نے یہ غلط کر دیا تو یہاں سے آپ کچھ بھی جیت کرنے جائیں گے آپ کا سفر یہی ختم ہو جائے گا ام شورہ ام شورہ سیدار کو لکھ کر دیا جائے بلکل صحیح آنسور ایکسلنٹ مزہ آگیا ہے اللہ اللہ حرف ان کے نتے ہیں لیکن آپ نے بالکل صحیح دیا ہے ایک لائفنگ لیکن حرف ان کے لئے لیکن então آپ نے قرارا کر رہا ہے اور اب آپ نے پہلے پڑا پاہر کر لیا ہے یعنی کہ آپ اس گیمشو سے کم سے کم ایک ہزار رفیہ جیت کر ضرور جائیں گے اعتنی میں کچھ مازی ایک سیڈار اور سیڈار دومین دونوں میں کچھ مازی تھا تھا ایسا 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 اپس شن ریق کے لئے ایسا ہی خوال اگر سیڈار تو توفیق یہ آپ نے چار کوششن کا صحیح آنسور کر دیا ہے اور آپ کم سے کم ایک ہزار روپے تو لے کر ہی جائیں گے تو اب کیا فیلنگ ہے آپ نے لیول دیکھ لیا ہے کوششن کا کس طرح لیول انکریز ہو رہا ہے کس طرح دیفکلٹ ہوتے جا رہے ہیں تو اب کیا لگ رہا ہے آپ کو کیا آپ تیندھ کوششن تک پہنچ پائیں گے اور جیت پائیں گے ایک لاکھ روپے یہاں سے کوشش پوری ہے جیتنے کی بہتا ہے میں لیول بیسٹ کی بہتا ہے ابھیگلی بہتا ہے ہم ریلاکس ہی کم سے کم چلیے آپ کچھ تو میں لے کے جاؤں گا بلکل سیگا توفیق میں ایک اور چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گا یہاں پر کی اگر آپ آج اس گیم شو سے ایک لاکھ روپے جیت جاتے ہیں جی جی اگر مان لیتے ہیں کہ اگر آپ جیت جاتے ہیں تو اس دھنراشی کا آپ کیا اپیو کرنا چاہیں گے سب سے پہلے میں اڈڈا کا مہا پیک خریدوں گا سب سے پہلے بہت نائس کیونکہ میرے کو پرپریشن کرنے میں بہت دکات ہو رہی ہے میں بس اڈڈا کرنے میں تو میں ملی یوٹیوب کی جو ریکارڈڈ کلاسز ہے اس سے پڑھا ہی کرتا ہوں تو میرے کو تھوڑا سا بیسک سا میرے کو دکات آ رہی ہے پوانس اور ملن سامنے بیسک کہ میرا پوانس بہت دکت ہے پوانس کی پوشن میں میرا دکات ہو رہا ہے بہت جاڑا مرور کرنے کے زیادہ کچھ پکتے ہوں پوٹت lässt leva salvا ساتھ کہ اس دانڈا شید کرنے بعد ساتھ چیز فال شمال یا رہا ہے ٹھوڑنے کچھار پھدا جی سر تو توفیق آگے چلا جائے پھر پیس پر ریڈی ہیں آپ بلکل بلکل سر کمپیٹر مہود ہے آگے چلا جائے اور توفیق کو پانچ بار پرشن اس کی سکین پر دکھائے جائے توفیق پانچ بار پرشن آپ کی سکین پر یہ رہا یلو بک is the official paper of which country یلو بک کس دیش کس دیش کا ادھیکارک پتر ہے پرشن سمجھ میں آگے آپ کو یلو بک is the official paper of which country یلو بک کس دیش کا ادھیکارک پتر ہے اوکی آپشن دکھائی جائیں یہ رہے آپ کے چار آپشنز USA France نیدھر لینڈ italy آپ کے پاس ابھی بھی دو لائف لائنس ہیں اگر آپ چاہیں تو ان کو یوز کر سکتے ہیں sergeant اس پھر fred اس پھر سر اگر آپ کو بھی بی فرانس آپ کو کیا لگتا ہے سعی آنسور ہوگا آپ نے تکہ مارا ہے یا آپ کو جنرلی پتا ہے اگر یہاں پر ایک غلط ہو گیا تو آپ کا سفر یہیں ختم ہو جائے گا بلکل صحیح آنسر بلکل صحیح آنسر بلکل صحیح آنسر کیا ہے اور آپ کا جو calculated risk تھا وہ work کر گیا لیکن مجھے تو لگا کہ اگر آپ کو doubt ہے تو probably آپ live and use کرو گے لیکن آپ کو دو میں doubt تھا آپ نے chance لیا اور بلکل صحیح آنسر کیا بہت بہت مبارک ہو تو توفیق یہاں سے اب آپ دو ہزار روپے جیت چکے ہیں اور ایک لاکھ تک کا جو سفر ہے اس میں آپ کافی آگے آ چکے ہیں almost بیچ میں آ چکے ہیں تو کمپیوٹر جی میرا میرے ہارٹ بیٹ بہت تیز ہے اس سمیں بہت تیز ہو رہی ہے بلکل تیز ہوگی بلکل تیز ہوگی بلکل یہ اتنا بڑا کیلیکشو ہے آپ نے پانچ کوششن کا بلکل صحیح آنسر دیا ہے بہت کششن کا لیول بھی یہاں پر بہت اچھا ہے اور میں آپ کو بہت بات دینا چاہوں گا کہ آپ نے اتنے difficult questions کا بھی بلکل صحیح آنسر دیا ہے تو توفیق آپ نے پہلے پانچ پرشنوں کا صحیح اتتر دے دیا ہے اور اب ہم آپ کے لیے لائیں گے 6th question جو آپ کو دے سکتا ہے 4,000 روپے کی دھندراشی کیا آپ تیار ہیں جی سر کمپیوٹر جی 6th question توفیق کی سکرین پر دکھایا جائے توفیق 6th question یہ رہا آپ کی سکرین پر which place is not associated with Gautam Buddha Gautam Buddha کے ساتھ کون سا اسثان سمبندت نہیں ہے ایسا بول سکتے ہیں Gautam Buddha کا سمبند کس اسثان سے نہیں ہے which place is not associated with Gautam Buddha Gautam Buddha سے کس اسثان کا سمبند نہیں ہے یہ ہمارا 6th question ہے question سمجھ میں آ گیا توفیق جی جی options دکھائی جائیں بلکل کمپیوٹر جی توفیق کو options دکھائی جائیں توفیق یہ رہے آپ کے 4 options option A سارنات option B بہت گیا option C کشی نگر option D پاوپوری چار options میں سے آپ کو ایک option choose کرنا ہے Gautam Buddha کا سمبند کس اسثان سے نہیں ہے پاوپوری پاوپوری آپ کے باس دو لائف لائن بھی ہے پاوپوری 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 option D lock کیا جائے کمپیوٹر جی 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 کیونکہ سارنات بودھ گیا سے لنک ہے کشی نگر پاوپوری 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 was a new place for me کیونکہ سارنات بودھ گیا تو میں ایک دم کنفرم ہوں سارنات کا سمبند گوہتم بودھ سے کیس طرح ہے سار انہوں نے جو پہلی ابدیش دیتی وہ سارنات میں دیتی اس کا کچھ نام مرے مائنڈ سے کچھ 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 نام اس کا اسکے پہر مرے مائنڈ سے جوک دیش انہوں نے دیا اور بودھ گیا کچھ ریلیشن ہے اگر ان کا برد پلیس ہے اگر کشی نگر کشی نگر اور پاوپوری میکنشوشن تھی کشی نگر میں نے کہیں نگر سونا ہوا ہے ایسا میرے کو کلک کر رہا تھا پاوپوری میں نے کہیں نہیں سونا ایسا لگا بودھ گیا وہ جگہ ہے جہاں پر گوہتم بودھ کو ایک بودھی ٹلی کے نیچے بیٹھ کر گیان کی پاپکی ہوئی جی انہوں نے میڈیٹیشن کری تھی ہمارے انہوں نے وہاں پر بیٹھ کر گیا کی پاپکی کی اور کشی نگر وہ جگہ ہے جہاں پر ان کا دے ہانت ہوا تھا اور آپشن بی آپشن بی آپشن بی آپ چھے پرشنوں کا اتر بیلکل صحیح دے دیا آپ ہافی سے آگے چکے ہیں توفیق جی سی سی یہ بھی آپ کا مجھے بہت اچھا لگا مجھے اس کے مجھے 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 بہت اچھا ہے آگے سفر بہت بہت انٹریسی ہونے والا ہے اگر یہ آپ کے لئے جی تھا دو سی سی چلیئے کمپیٹر مہود ہے ٹیونتھ کشن کے لئے ہم تیار ہیں توفیق آپ تیار ہیں سی 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 کمپیٹر مہود ہے سکرم پر لائے جائے اور میں آپ بتا دوں توفیق یہ ہمارے گیم شو کا دوسرا پڑاو ہے یعنی کہ اگر آپ اس کو سی آنسر کر دیتے ہیں تو آپ یہاں سے کم سے کم 10 مہود ہے کم پیار جی تیار ہے اور سی سکرین پر لائے جائے کم سی 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 سکرین پر یہ رہا name of the player who scored the highest in 1983 world cup finals اس player کا نام آپ کو بتانا ہے جنہوں نے 1983 world cup میں سب سے زیادہ score کیا تھا name of the player who scored the highest in 1983 world cup finals 1983 world cup final میں سب سے زیادہ score بنانے والے پریئر کا نام کیا تھا یہ آپ کو پتانا ہے کیا آپ کو اس کا آنسور پہلے سے پتا ہے یا آپ 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 چاہیں گے میں سر آپ چاہوں گا گا آپ سر آپ دکھائیں گے یہ جانا چاہ رہا تھا کیا آپ کو کھنی اور اب ہم آپ کو lifeline کا option دیں گے تو آپ دو آپ lifeline بچی ہوئی ہیں کون lifeline آپ یوز کرنا چاہیں گے اگر 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 24 7 فیکلٹی ایکسپرٹ اگر جی جی ہم آپ کو آج کے ہمارے ایکسپرٹ سے کنیکٹ کریں گے کمپیوٹر مہود ہے کافی کو ہمارے آج کے اگر 24 7 ایکسپرٹ سے کنیکٹ کیا جائے کافی اس میں دو میٹ سکتے ہیں ہمارے آج کے 24 7 ایکسپرٹ ہمارے ساتھ جڑ سکے ہیں ہمارے ساتھ ہیں انیل بدوریا جی یہ جو کوششن تھا جنرل سٹیڈیز سے لیٹی کوششن تھا اور سر جنرل سٹیڈیز کے تیچر ہیں سٹیڈیز پڑھاتے ہیں اس کے علاوہ انگلیش بھی پڑھاتے ہیں سر آپ کا بہت بہت سواگت ہے شو میں ہمارے ساتھ توفیق آج یہ گیم شو کھیل رہے ہیں اور اس گیم شو میں سیون تک پہنچ چکے ہیں پہلے چھے پرشنوں کا انہوں نے بالکل صحیح آنسور دیا ہے ساتھ پرشن میں ان کو آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے بلکل 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 بہت اچھا کھل رہے ہیں اور میں چاہتا ہوں تو بہت سارے شوانوں کا جواب دیں تو بتائیں کیا پرشن میں میری ہے ساتھ ساتھ آپ سپورٹ کے بلکل ساتھ کمپیٹر مہود ہے سکین پر کوششن دکھائے جائے سو دیکھ ہم اڈا ایکس پر کو کوششن بتا سکیں تو انیل سر یہ ہے آپ کا کوششن name of the player who scored the highest in 1983 world cup finals 1983 world cup میں سب سے زیادہ score بنانے والے پیر کا نام کیا تھا اور چار options ہیں option A Mohindra namarnath option B kapil dev option C viva chards option D kris srikant بہت اچھا پیشن ہے 1983 world cup india جیتی تھی اور بہت دیکھنی پر ملا دا india کو لولی کپل دی کپٹن سی تو نیچی طور پر option جو ہے اس پر میں دیکھ پا رہا ہوں گے to my knowledge کپل دی آ پا رہے تھی تو کپل ڈی اور دوسری ٹیم سے بی بی نیچی کی بڑی اچھی پاری تھی ان کی طرف سے بہت میری جانکاری کے احساب سے جو top scorer پوچھا گیا تو scorer میں india کی طرف سے shrikant رہنا چاہیے کیونکہ india کی طرف سے دو option ہے ہمارے پر تو آپ ایکسپرٹ آپ ایکسپرٹ آپ کی suggestion پر تو نہیں میں تھوڑا سا کنشیوز ریویان ریشارڈ اور کپل دف میں کنشیوز ہی کہ they were outstanding players کپل دیو کیا کپل دیو کو بیٹنگ کوز جو باللنگ مگر کی پکیٹ 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 تو ایکسپل کو ممی کی سو بیٹنگ دیو بیٹنگ سو بیٹنگ سو شکریہ شو بیٹنگ شو خیل ممی گیٹنگ سو اگر خیل کی سو یا آپ کو ابھی بھی confusion ہے کچھ سار ایکسپورٹ کبھی بھی غلط نہیں سار ایکسپورٹ کبھی بھی غلط آنسر نہیں دیتے سار اس کے لئے تو مجھے بہر حساب انتے ہیں اب سار میں جیتو ہے ہر ایکسپورٹ کے اپنیان کے ساتھ جانا بھی ہوں گا کمیٹر جی بتائیے کیا اپشن ڈی صحیح ہے یا اپشن بھی صحیح تھا اپشن ڈی بھلکل صحیح ہے اور آپ نے تاپیو پیشن کا بھلکل صحیح آنسر دیا ہے اور تاپیو پیشن کے ساتھ آپ ہمارے اس گیم شو کے دوسرے پڑاو کو پار کر چکے ہیں یعنی کی اب آپ اس گیم شو سے کم سے کم دس ہزار روپے لے کر جائیں گے ہی جائیں گے یہ ایک منیم دھنراشی آپ کی پکس ہو گئی ہے تو توفیق کیسی فیلنگ ہے آپ نے گیم کے دوسرے پڑاو کو بھی پار کر لیا ہے what's the feeling sir اپنے کیا بتاؤں sir بہت اچھی فیلنگ ہے thank you so much sir thank you so much sir thank you so much Anil sir ساتھ کوششن آپ نے بلکل صحیح آنسر کیے اور دس ہزار روپے کی دھنراشی آپ نے ایک منیم دھنراشی پکس کر لی ہے دوسرے پڑاو کو پار کر لیا ہے اور آپ بہت ہی امدہ کھیلے ہیں آپ کے لیے تالیاں ہونی چاہیے تالیاں بہت امدہ کھیلے ہیں بہت امدہ کھیلے ہیں آپ نے اپنی لائک لائنس کا بلکل صحیح یوز کیا ہے اور جہاں پر کلکولیٹڈ رسک لینا تھا آپ نے بلکل صحیح کلکولیٹڈ رسک بھی لیا ہے بہت اچھا کھیلے ہیں شاہندار excellent تو توفیق اب آگے بڑھا جائے ساتھ کوشن ہو چکے ہیں اور اب صرف تین کوشن دور ہیں آپ ایک لاکھ روپے کی دھنراشی سے صرف تین کوشن دور ہیں ساتھ کوشن آپ نے بلکل صحیح کیے جو ہمارا نیکس کوشن ہے یعنی کہ ایرتھ کوشن وہ آئے گا بیس ہزار روپے کے لیے نائنٹ کوشن کا ملیہ ہوگا چالیس ہزار روپے اور جو ٹینتھ کوشن ہوگا یعنی کہ جو آخری کوشن ہوگا اس کی ویلیو ہوگی ایک لاکھ روپے پھر سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کے پاس ایک لائف لائن بچی ہوئی ہے پلپ دہ کوشن یعنی کہ اگر کوئی کوشن آپ کو سمجھ میں نہ ہے اس کا آنسور آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو آپ وہ لائف لائن چھوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ یہ لائف لائن چھوز کرتے ہیں تو اس کوشن کو ہم تینج کر دیں گے یعنی کہ آپ کے لیے ایک نیا کوشن یہاں پر لائے جائے گا تو یہ ایک لائف لائن بچی ہوئی ہے اور تین کوشن ٹوٹل ہیں ٹین تھوشن میں آپ کو یہ لائف لائن بچی ہوگی یعنی کہ جو لائف لائن آپ کے پاس ہے وہ آپ کو کوشن نمبر ایتھ آپ کوشن نمبر نائن میں موشنی یوز کر لینی چاہیے ٹھیک ہے تو توفیق شروع کرتے ہیں کمپیٹر مہود ہے سکرین پر ایرتھ کوشن لائے جائے کوشن نمبر ایتھ سکرین پر لائے جائے تو توفیق یہ ہے ایرتھ کوشن بہت چھوٹا سا ہے بہت سمبل سا ہے What is box 2.2 box 2.2 کیا ہے بہت بھی چھوٹا I think type bottom پورے یہ کسی گھنس پوٹی پاری بہت بھی چیم بہت پر وقت گشن اس کو کر سکتے ہیں جی جی سر اس کو کر دی چھے کمپیوٹر مہتا ہے اس کو روک دیا جائے یہی پر اس کا آنسر بتا ہے سر کیا ہے اور توپلیٹ نے چوز کیا ہے کلپ دا کشن پہلے میں آپ کو اس کشن کا آنسر بتا جیتا ہوں باکس 2.2 بیسیکلی ایک پریوجنا کو کہتے ہیں جیسے بھارت ورش میں پنچ ورسی پریوجنا ہے ہوتی ہیں آپ کو یاد آگیا یہ ہے یہ ہے جیسے بھارت میں پنچ ورسی پریوجنا ہے ہوتی ہیں جن میں ہم ہم اپنی رسورس کی پلاننگ کرتے ہیں سارے چیزوں کی پلاننگ کرتے ہیں بجیٹنگ کی پلاننگ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ سے ہم چیزوں کو اچھیو کرتے ہیں بہت سارے دیشوں میں اور بہت ساری جو پرائیویٹ کمپنیز ہوتی ہیں اس میں باکس 2.2 کو از اپروسس از ای اوزنا پریوجنا ایوز کیا جاتا ہے تو اچھیو دیر ٹارگیٹس موکی موچنے کے لئے فینانشل مجھے خود بے ان کے فائنسے رلکھتا ہے نیکو جانا بعاتے ہیں یہ اس کے لئے ملے لانک سامنے ملے لئے نیکو سامنے بارے ایک ملے لئے لئے اندوں سے پردر اپنے صرف ملے لئے اپنے وزار famoso انجار ان کے ساتھ اپنے نیک کرتے ہوں ان کے ساتھ ان کے ساتھ اپنے برنے ان کے ساتھ اڈال و من اللہ سے ہر ایک ساتھ اپنے بے اپنے اپنے سامنے ایک نیا question آئے گا یہاں پر اور اس نئے question کا آپ کو answer کرنا ہوگا lifeline آپ کی ختم ہو جائیں گی کیونکہ یہ آخری lifeline ہوگی اور میں ایک بار فر سے بتانا چاہوں گا 30 seconds آپ کو ملیں گے اس question کا answer کرنے کے لیے اور 30 seconds میں اگر answer نہیں کر پائے اس کا مطلب یہ مانا جائے گا کہ آپ کا answer wrong ہے یعنی کی آپ کا سفر وہی پر ختم ہوگا یا پھر opt out کر سکتے ہیں انفیکٹ اگر آپ opt out کرتے ہیں یا پھر بتا نہیں پاتے ہیں دونوں اس stage پر ایک ہی بات ہے کیونکہ آپ دو بڑا والیڈی پار کر چکے ہیں اور آپ کے لیے 10,000 روپے کی انام راشی سنشت ہو چکی ہے کمویٹر مہود ہے ان کے لیے ایک مییا question screen پر لیا جائے ایک بڑا افیق چاہ رہے ہیں تھوڑا بڑا question ہونا چاہیے یہ لیجئے آپ کے لیے اس بار بڑا question آیا ہے question ہے which is the correct chronological order of the following جو نیچے آپ کو multiple چیزیں دی گئی ہوئی ہے ان کا chronological order کیا ہے which is the correct chronological order of the following نیم لکیت کا صحیح انکرم کیا ہے اور یہ ہمیں سمیے کے حساب سے بتانا ہے پہلا option ہے creeps mission دوسرا merit conspiracy تیسرا lahore conspiracy اور چوتھا august proposal آپ کے options ہیں سکرین پر یہ اور آپ کا سمیہ شروع ہوتا ہے اب ہم investigators اب مپی کسی مرا کا سمیہ شروع ہے شریعت آپ شروع چکھا چیکش اسی اب نبیر eigen چکرین اگر آپشن سی آنسر سہی نہیں ہوتا ہے تو اس کے علاوہ آپ کو کیا لگتا ہے اور کونسا سہی ہو سکتا ہے سر اگر آپشن سی نہیں ہوگا تو سر جا تو پھر بی ہو سکتا ہے جہاں تک مجھے لگ رہا ہے کمپیوٹر جی سے پوچھتے ہیں کہ کونسا آنسر سہی ہے اور یہ بہت آپ کے لیے بیس ہزار روپے کا کوششن ہے اور اگر آپ اسے جیت جاتے ہیں تو آپ بیس ہزار روپے یہاں سے جیتیں گے اور اگر یہ کوششن گلد ہوتا ہے تو آپ کی جو دھنڈاشی ہے وہ دس ہزار روپے کیونکہ آپ دوسرا پڑاو آلڈی پار کر چکے ہیں دس ہزار روپے دھنڈاشی آپ کو دی جائیے تو کمپیوٹر مہدہ بتائیے کہ اس کوششن کا کونسا آنسر سہی ہے اس کوششن کا کریکٹ آنسر ہے آپشن اے یہاں پر آپ گلتی کر گئے یہاں پر آپ گلتی کر گئے انفیکٹ آپ نے جو دوسرا آپشن سوچا تھا آپشن بھی وہ بھی صحیح نہیں تھا آپشن سی تو گلت ہے ہی آپشن بھی گلت تھا لیکن آپ بہت اچھا کھیلے یہ انفیکٹ پہلا کوششن بہت چھوٹا سا آیا تھا پرشن نمبر اے خلپ ہو کے جو کوششن آیا اور پڑا علمب آیا لیکن یہ سارے کوششن ایسے تھے جو جاہتر کمپیوٹر ایگزامز میں پوچھے بھی گئے ہیں اور موسٹلی یہ انسیارٹی بک سے سارے کوششن یہاں پر آتے ہیں تو بہت اچھے کھیلے اور آپ کے لیے تالیاں چاندار کھیلے آپ بہت اچھا کھیلے بہت بڑیا کھیلے اور ہمارے آپ اڈا کا دنگل کے پہلے کانٹسٹنٹ تھے اور ہمیں بہت خوشی ہے کہ آپ یہاں سے 10,000 روپے جیت کر لے جا رہے ہیں یہ دھنراشی آپ کو جلدی ہی پہنچا دی جائے گی موسٹ اللہ ہم آن لائن ٹرانسفر کریں گے موسٹلی یہاں پر آئے اور بہت اچھا کھیلے بہت مزے آیا اور کوششن کا لیول جیسے ہم نے کہا کہ دھیر دھیرے انکریز ہی ہوتا ہے آپ نے جو اسٹریٹی رکھی تھی آپ نے اپنی لائی فرائنس کو بچا کے رکھا تھا بعد میں آپ نے پہلے کوششن میں بہت اچھے اچھے کی تھی ایکسپرائیڈ وائیس کے لیے پر یہاں پر تھوڑا آٹک گئے لیکن کوئی بات نہیں موسٹلی یہی جیم ہے آپ نے علابتی ہیں وہ بہت اچھے بڑی دنداشی ہے سیبیتھ پاسین میں تھوڑا سا بھلانک ہو گیا تی کیوکہ سبیتھ شکریہ سپورٹ کی طرف اتنا میرا جھکاو نہیں ہے سپورٹس کے طرف اتنا میرا جھکاو نہیں ہے تھوڑا سبیتھ لائک میرے کو hiسٹریوں لائی جیسیز وغیت سے زیادی پسند بھی ہاتے ہیں سبیتھ پاسند ہیتی ہے سبیتھ بیتھ پیشета doing موسیقی انہوں نے ایک question اٹھایا تو اس question وہ کم سے کم ساتھ آٹ چیزوں اس question سے اور اس question کے options creator ساتھ آٹ چیزیں بتاتے ہیں تو دولہ سا سوچے سے کور سب یہ ہے ساری سراؤنٹھ چیزیں آپ کو دماغ میں کوششن بھی بیٹھ جاتا ہے اور سراؤنڈنگ کی چیزیں بھی آپ کے دماغ میں ہیں جس سر جو جو گوتم بودولا سارناتھولا جو question تھا اس میں تو مجھے تورن پلک کر گیا وہ میں سارناتھ پڑتے ہی میں سمجھ گیا میں نے آپ کو اس کے پیچھے کی تھیوری بھی بتا جیتی اس کے پیچھے کی تھیوری اس کے پیچھے کی تھیوری اس نے بہت اچھا بتایا تھا وہ میرے کو اسی کہہ کیا تھا ابھی کہا تو ابھی وہی بات ہے نا سر تھوڑا تو جی کے جی اسے سٹرونگ آپ بہت اچھا کھلے میں تو یہ کہوں گا کہ آپ بہت اچھا کھلے اور جو لاسٹ میں جو کشن تھا جس کو آپ نہیں کر پائے وہ سچ میں ایسا کشن تھا کہ اگر آپ کو تو دیپ میں آپ نے نہیں پڑھا ہے تو تھوڑا مشکل ہوگا وہ ایسا دیپ میں دیپ میں ابھی اتنی سٹڈیز نہیں کر رہی ابھی ریسینٹلی سٹارٹ ہی کیا ابھی اگر اگر میں توڑا سا باتا ہوں اپنے بارے میں تو بھی سپٹمبر میں جو ایسکیات ہوا تو اس اگزامنیشن میں تین نمبر سے مستقل کر رہا تین نمبر سے مستقل کر رہا اب اس سال آپ کا اگزام ضرور کلیر ہوگا اور ہماری سب کی شک کامنا ہے پوری اڈا ٹیم کی آپ کا اگزام کلیر ہو اور پھر ہم آپ کو یہاں بلائیں گے اپنے ایک الگ ہمارا دوسرا شو ہوتا ہے جس میں ہم اپنے selected candidates کو بلاتے ہیں اور آپ کے ساتھ ہم ڈیر ٹو ڈیم بھی کریں گے میرے سر میں تو بلکہ آنا جاؤں گا کلیر تھینکیو سو مچ آپ یہاں پر آئے اور بہت بہت مبارک ہو تو دیکھا آپ نے توفیق احمد کتنا امدہ کھیلے اور آج یہاں سے ڈس ہزار روپے کی ڈنڈراشی جیت کر گئے ہیں اگر آپ بھی ہمارے ساتھ ڈڈا کا ڈنڈل کھیلنا چاہتے ہیں تو جلدی سے ڈیسکرپشن ڈ باکس میں دیئے ڈیئے پارٹشمنگ فارم کو بھر دیں کیونکہ اسی میں سے کمپیٹر دورہ چینید کچھ پرتیبھاگیوں کے ساتھ ہم فاسٹس فنگر پسٹ کھیلتے ہیں اور ان پرتیبھاگیوں میں جو سب سے جلدی اور سب سے صحیح آنسور ہمیں دیتا ہے وہ یہاں پر ہمارے ساتھ ہوت سیٹ پر آکر کھیلتے ہیں تو چلی گیم کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری فاسٹس فنگر پسٹ کی سیکنڈ ونر یعنی کی گیتانجلی کے ساتھ ڈڈا کا دنگل شروع کرتے ہیں کمپیٹر مہود ہے فاسٹس فنگر پسٹ کی سیکنڈ ونر یعنی کی گیتانجلی کو ہمارے ساتھ یہاں پر جوڑا جائے گیتانجلی آپ کا ڈڈا کے دنگل میں بہت بہت سواگت ہے Thank you sir گیتانجلی آپ نے اپنے فارم میں لکھا تھا کہ آپ ڈلی سے آتے ہیں تو ڈلی میں کہاں سے آتے ہیں سر جہانگیر پوری جہانگیر پوری اور آپ کے پریوار میں کون کون ہے گیتانجلی آپ کے لابا سر فادر ہے مدر ہے اور چھوٹا بھائی ہے اور آپ کیا کر رہے ہیں آج کل کسیز پہ کام کر رہے ہیں پڑھا ہی کر رہے ہیں یا کہیں جوب کرتے ہیں بھائی ہے بھائی ہے اور آپ کا ڈریم کیا ہے سر سب ای پی او سب ای پی او ایک ایسا ایکزام ہے اور ایک ایسا پروفائل ہے جو مجھے لگتا ہے ہر بینکنگ اسپائرن کا ڈریم ہوتا ہے اور ای تنگ آپ نے اپنے لیے ایک بہت اچھا ڈریم بنایا ہے تو گیتانجلی آپ آپ اس شو میں پارٹسپیٹ کر رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ اس شو کی جو دھنداسی ہے جو آپ جیت سکتے ہیں یہاں سے وہ ایک لاکھ روپے ہے تو اگر مان لیتے ہیں کہ آپ آج جیت چاہتے ہیں یہاں سے اتنی بڑی دھنداشی تو اس کا آپ کیا کرنا چاہیے کیا ڈریم کرنا چاہیے 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 ابھی تو اپنے سوچاندھی کیا کرنے پہلے جیت چاہوں اوکے 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 ٹھیک ہے تو گیتانجلی ٹھیک ہے شروع کرتے ہیں اوہ نو ہمارا ہوتر بچ گیا ہے اور آج کی سمیں سماپتی ہو گئی ہے تو گیتانجلی آج کا ہمارا سمیں یہی سماپتی ہو رہا ہے اور ہم اپنا یہ شو کل آپ کے ساتھ یہی کنٹینیل کریں گے اور آپ ہی کے ساتھ ہم کل اڈا کا دنگل پہلے اب باری اڈا کے بہوالی کی جو ویورز اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا سرپرائز اور بہت بڑا پرائز جیتنے کا موقع ہے ہم آپ سے ایک کوششن پوچھیں گے ابھی اسی شو میں اور اس کوششن کا آنسر آپ کو کرنا ہوگا کومنٹ سیکشن میں یاد رہے لائیو چیٹ میں نہیں کرنا ہے کومنٹ سیکشن میں آپ کو آنسر کرنا ہے اور جس کومنٹ پر سب سے زیادہ لائک آئیں گے وہ بنے گا اڈا کا بہوالی اور ان کو اڈا کی طرف سے دیا جائے گا اڈا کا مہاپیک جس سے کہ آپ کسی بھی گورنمنٹ جو آپ کے کومیٹیو ارزام کی تیاری کر سکتے ہیں تو ہمارا آج کا پریشن ہے کہ اگر آپ کسی کومیٹیو ارزام کی تیاری کر رہے ہیں کسی بڑے کومیٹیو ارزام کی اور آپ کا اس میں سیلیکشن ہو جاتا ہے تو یہ بات سب سے پہلے آپ کس ویکٹی کو بتانا چاہیں گے اور کیوں ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی مدر کو بتانا چاہیں ہو سکتا ہے فادر کو بتانا چاہیں یا آپ نے بھائی بہن یا کسی مطر کو تو آپ کو ایک کومنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ اگر آپ کا کسی کومیٹیو ارزام میں سیلیکشن ہو جاتا ہے تو یہ بات آپ سب سے پہلے کس کو بتانا چاہیں گے اور کیوں بتانا چاہیں گے یہ آنسور آپ کو کل یعنی کی دو پروری کو شام پانچ بہی تک بتانا ہوگا اور جس کومنٹ پر سب سے زیادہ لائک آئیں گے وہ بنے گا اڈا کا بہاوگلی اور جو بنے گا اڈا کا بہاوگلی اس کو اڈا 24x7 کی طرف سے ایک گفت دیا جائے گا اور ان کو دیا جائے گا اڈا کا مہا پیک یعنی کی ایک ایسا پیک جس کے دوارہ آپ کسی بھی گورنمنٹ اگزام کی تیاری کر سکتے ہیں گھر بیٹھے جیسے کی بینک SSC teaching exam defense exam کوئی بھی گورنمنٹ اگزام گھر بیٹھے آپ تیاری کر سکتے ہیں تو چلیے پھر ملتے ہیں کل دو فروری رات آٹھ بجے اور کھیلیں گے گیتانجلی کے ساتھ اڈا کا دنگل گوڈ نائٹ تیاری کر سکتے ہیں